ایک انہوں نے کہا کہ بیعت آپ کسی کی نہ کریں بیعت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے دیکھیں یہ بلکل بیعت اسلام جو سرکار نے فرمائی ہے صحابہ کرام کو اسلام میں داخل کیا وہ بھی ایک بیعت تھی یہ وہ یقینی سی بات ہے آپ اور میں تو نہیں کر سکتے ہم تو پیدایشی طور پر مسلمان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یعنی وہ کسی بودرک سے بیعت کرتے ہیں بیعت کا مطلب اب جو فی زمانہ وہ ہے کہ آپ کچھ وعدے کرتے ہیں ان سے وہ آپ سے وعدے لیتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہوگا اس کے علاوہ آپ ان سے گویا کہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی راہیں میرے لئے آسان کیجئے اگر اس راستے میں نفس آجاتا ہے شیطان آجاتا ہے تو کیسے مجھے ان سے لڑنا ہے مخلوق اور دنیا گر رکاوٹ بنتی ہے تو کیسے اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہے گویا کہ وہ ایک روحانی استاد ہوتے ہیں تو اس قسم کی جو بیعت ہے اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے لیکن بس وہ بہامل آدمی ہونا چاہیے صحیح العقیدہ ہو صاحب علم ہو شریعت پر خود عامل ہو اعلانی طور پر کوئی گناہ نہ کرتے ہو ان کی بیعت کرنا بالکل صحیح ہے تو یہ آپ کی جو خوبی رشتہ دار ہیں انہوں نے غلط آپ سے کہا ہے ایک ہی کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تم جا کے کونوں میں جا کے مانگتے ہو تو یہ کہنا ان کا کیسا ہے دیکھیں ڈائریکٹ مانگنا کوئی منع نہیں ہے انبیاء علم السلام نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے قصیر صحابہ اکرام نے مانگا ہے لیکن اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں اصل یہ ہے یعنی اختلاف مختلف ہے اگر مسئلہ کسی نے بنایا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دعا کروانا کیسا ہے یہ اس کو ان ڈائریکٹ کیوں کہتے ہیں صحابہ اکرام علم وردوان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت سارے مسائل میں درخواست گزار نہیں ہوئے کہ یا صلی اللہ کوئی بیماری کیلئے کرتا ہے کوئی پانی کیلئے کہتا ہے یا صلی اللہ پانی نہیں ہے کوئی اپنی دیگر مسائل کو ذکر کرتا ہے سرکار ہاتھ رہا کے دعائیں فرماتے ہیں تو یوں کیا صحابہ اکرام نہیں جانتے تھے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عزیم میں اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو ایک مقام پہ اشارت فرمایا اے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر گناہ وغیرہ کے ذریعے ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لئے استغفار کریں تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ضرور بخشنے والا مہربان پائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کیوں نہیں فرمایا کہ ڈائریکٹ کو اس سے معافی مانگ لے ڈائریکٹ کا حکم بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ وسیلہ کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوں پھر استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لئے استغفار کریں تو یہ اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے تو خلاص کلام یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں بیان کر کے سادہ لوگوں کو مسلمانوں کو پریشان کرنا ان کے دل میں تشویشیں پیدا کرنا ان کو تضبضب میں ڈال دینا قطعان غیر مناسب ہے آپ ڈائریکٹ مانگنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ مانگئے کوئی اگر بزرگوں کے پاس جا کر ڈائریکٹ بھی مانگ رہا ہے اور بزرگوں کے پاس جا کر ان کو وسیلہ بننا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کر رہا ہے تو بھائی کونسی پریشانی کے بات ہے میدانِ معاشر میں لوگ ڈائریکٹ ہی مانگ رہے ہوں گے لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہوگا پکار رہے ہوں گے گلگلارے ہوں گے حساب کتاب شروع نہیں ہوگا سارا مجمع پہلے جائے گا آدم علیہ السلام کے پاس ان سے ریکویسٹ کرے گا آپ سی فارش کریں آپ فرمائیں گے کہ اضحبویلہ غیری میرے غیر کے پاس جاؤ آج میں اس منصف پر فائز نہیں نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے ان کو بھیجیں گے ابراہم علیہ السلام کے پاس وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے تو ہمارے آقا یہ نہیں فرمائیں گے کہ بھائی کونسی اللہ سے مانگو میرے پاس کیوں آیا ہو تم چل کر نہیں سرکار فرماتے میں سردریز ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اِرْفَعْ عَرَاسَكَ يَا محمد اے محمد اپنے سر اٹھائیے دیریکٹ پکارتے رہیں گے تو دیریکٹ میں تو حساب کتاب شروع نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے میدان معاشر کا ابھی نقشہ قائم کر کے بتا دیا ہے جو کام دنیا میں غلط ہو وہ میدان معاشر میں این اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب کیسے بن سکتا ہے اللہ کی مرضی کے معافی کیسے ہو سکتا ہے جو یہاں غلط ہے وہاں بھی غلط اور جو وہاں سرکار ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تک دیریکٹ کتنا بھی مانگ لو حساب کتاب شروع نہیں ہوگا جب تک سرکار کی بارگاہ میں سب آ کر یہ نہیں کہیں گے مدد فرمائیے تب تک کام نہیں بنے گا پھر سرکار سفارش فرمائیں گے حساب کتاب شروع ہوگا تو جب یہ اشارے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب جب وہاں چیز جائز ہے اس چیز کو اگر دنیا میں اپلائی کیا جائے اس سے دنیا میں نفع اٹھایا جائے تو کیا غلط ہوگا تو یہ جو آنٹی ہیں کون ہیں آپ کی یہ غلط کہہ رہی ہیں